بھارتی پوش لائن اوپ کنٹرول پر پھر آوٹ اوپ کنٹرول رکھ چکری اور راولا کوٹ سیکٹر پر بلہش تیال فائرنگ کر دی پاک پوش کی دو افسران زخمی آئیس پی آر کے مطابق وطن کے محافظوں نے بھی بھرپور جواب دیا ایک طرف ایلو سی دوسری جانب افغان سرد ہر جانب سے دہشتگردی پاک افغان سرد کے قریب دہشتگردوں کا ایپ سی کی چوکیوں پر حملہ فائرنگ سے ایک جوان شہید دو زخمی جوابی کاروائی میں دو دہشتگرد مارے کرے آرمی چیز کی توسی کے معاملے پر نا اہلی کی انتہا کی گئی مولانا فضل رحمان کی کوئیٹا میں پریس کانفرنس دعویٰ کیا موجودہ پارلمنٹ کانون ساتھی نہیں کر سکتی عوام کا بھی اعتماد اٹھ چکا مشورہ دیا چھ ماہ میں نئے انتخابات کروا کر نئی پارلمنٹ تشکیل ہو سکتی ہے اپوزیشن کے بغیر اداروں میں اصلاحات نہیں لائی جا سکتی حضب اختلاف کا کردار تسلیم کرنا ہوگا ملپاکی وزیر فواچ آدھری کی پریس کانفرنس کہا چیز جسوس کے مشبرے پر غور کرنے کی ضرورت ہے کوئی شخص کی ادارہ ملکی مسائل حل نہیں کر سکتا دادو میں حیوانوں کی درندگی انسانیت بھی شرمندہ ہو گئی دس سال کی معصوم بچی نام نہات غیرت کی بھیٹ چڑھ گئی گل سما کو پتھر مار مار کر مار ڈالا مبینہ سنگسار کے بعد چپ چاپ دفنا بھی دیا والد نے کہا بچی پہاڑی توڑے تلے دف کر مر گئی مگر سوشل میڈیا پر طفان اڑ گیا پولیس کا ایکشن والدین اور نماز جنازہ پڑھانے والا امام مسجد کھر لیا قبر کشائی کے لیے اضالت سے بھی رجوع کر لیا کراپچی کے پوشش علاقے سے لڑکی پوشیدہ ڈیپینز بخاری کمرشل ایریا میں دعا اور حارس پہل قدمی کے لیے نکلے اچانک کار سوار ملزمان آئے لڑکی کو اٹھایا بندوق کی نوک پر اغوا کر کے لے گئے مزاہمے پر لڑکا فارنگ سے زخمی حالت تشویشناک والد کی مدیت میں مقدمہ درش تحقیقات چاری تفتیشی ٹیم کا ایک بار پھر جائے وخوا کا دورہ دعا اور حارس کو آرڈر پرام کرنے والے ویٹر کا بیان ریکارڈ وزیر آزم عمران خان تعلیمی داروں میں طلبہ یونینز کے حق میں مگر ماضی پر سوالات اٹھائے ٹوئٹ کیا طلبہ تنظیم مستقبل کے لیڈرز کو بنانے میں اہم ہوتی ہیں بدقسمتی سے ملک میں طلبہ تنظیم تشدد کا باعث بنی ہم جامعہ کوڈ آف کنڈکٹ لاغو کریں گے تاکہ طلبہ تنظیموں کو بحال کر کے نزبت کردہ سے پائدہ اٹھا سکیں سندر بلوچستان سے الیکشن کمیشن کی ممبران کی تقروری وزیر آزم عمران خان کے تجویز کردہ نام چیرمن سینٹ کو محصول چیرمن سادک سنجرانی کل اسپیکر اسطقیسر سے ملاقات میں مشاورت کریں گے سکرین کورٹ میں بھی خواتین ججز تائینات ہوں گی چیز دستس آف پاکستان کا اعلان عدالت پچاس سال سے خواتین کے حقوق کا تحاپس کر رہے ہیں پنجاب جوڈیشل اکیڈمی لاہور میں خواتین ججز کانفرنس کے خطاب میں بولے آئین میں سب کو مساوی حقوق حاصل ہے آوران میں لیڈی پولیس لیویز اور سی ٹی دی کی مشترکہ کاروائی دہشتگردی میں ملاوث چار خواتین گرفتار کل ادم تنظیموں کے لیے سہولتکاری کرتی تھی اسلا اور بارود بھی برامت ہوا سلڈ کی پہچان اجرک اور ٹوپی سندھیوں کی شان ملک بھر میں سندھی ثقافت کا دن منایا گیا جگہ جگہ تقریبات سکھر بدین اور لڑکانہ سمیت صوبے بھر میں جشن سندے موسم کے سپیز رنگ بالائی علاقوں کے خسن کے سنگ کالام اور مالم جپا کا برپسے سنگھار سپیز چادر میں لپڑ گئے کو سار بعد یہ سواد کا رخ کرنے والے سیاہوں کی بانچیں کھلوٹھی اسلام علیکم آج بارہ وجہ کے بلیٹن کے ساتھ میں ہوں سواد شیخ بلیٹن میں سب سے پہلے بات کریں گے ملک دشمنوں کی حوالے سے جنہوں نے ایک بار پھر پاکستان کی سرد کو رشانہ بنایا پاک افغان سرد کے قریب دہشتگردوں نے ایف سی کی چوکیوں پر حملہ کر دیا دہشتگردوں کی پارنگ سے ایف سی کا ایک جوان شہید اور دو زخمی ہو گئے پارنگ کے تبادلے میں دو دہشتگرد حلاق ہو گئے جبکہ بھارتی فوج نے رکھ چکری اور راولہ کورٹ سیکٹر میں بلا اشتیال پارنگ کر دی جسے دو افسران زخمی ہو گئے فوج کا پروقت اقدام ملک دشمنوں کی آزائم پھر ناکام بھارت اور افغانستان سے حملے ہوئے آئی ایس پی آر کے مطابق شمالی وزیرستان میں اف سی کی چوکی پر حملہ کیا گیا نتیجے میں اف سی کے لائس نائک محمد عمران شہید ہو گئے جبکہ دو جوان زخمی ہوئے بھارتی فوج نے بھی رکھ چکری اور راولہ کورٹ سیکٹر کو نشانہ بنایا بلا اشتیال فارنگ کر کے پارک فوج کی چوکیوں پر مارٹر راؤنڈ فائر کیے فائرنگ کے تبادلے میں پارک فوج کے دو افسران زخمی ہوئے اور اب بعد گزشتہ رات کراچی میں پیش آنے والے اقوا کے واقعے کی ڈیفنس زرکشہ تھانے کی حدود میں نامعلوم افراد نے لڑکی کو اقوا کر لیا جبکہ اس کے ساتھ ہی حارس کو پارنگ کر کے شدید زخمی کر دیا لڑکے کی گردن میں گولی لگی جس کے باعث اس کی حالت خسرے میں ہے لڑکے کے والد کی مدیت میں نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ دلج کر لیا گیا پولیس نے واقع کی تفتی شروع کر دی ہے تیس نومبر رات دس بجے کراچی ڈیفنس تھانہ درخشہ کی حدود یہ مناظر ہیں بخاری کمرشل اسٹریٹ کے جہاں لڑکا ہارس ایک لڑکی کے ساتھ نظر آ رہا ہے کچھ ہی دیر میں اچانک ایک گاڑی نمدار ہوئی نامعلوم افراد نے لڑکے پر گولیاں چلا دی لڑکی دعا منگی کو زبردستی کار میں ڈالا اور فرار ہو گئے ٹھیک ساڑھے دس بجے پولیس جائے وقع پہنچی زخمی ہارس کو اسپتال منتقل کیا گیا اور تحقیقات شروع ہوئیں ڈاکٹرز کے مطابق زخمی ہارس کی گردن میں گولی لگی ہے اور اس کی حالت خطرے میں ہے والد کی مدیت میں اقدام قتل اور اقویٰ کا مقدمہ درج کر لیا گیا اور ملزمان کی تلاش شروع کر دی گیا دعا منگی کو اقویٰ کرنے والے کون ہیں ان کے مقاسد کیا ہیں پولیس نے تفتیش دیس کر دی تفتیشی ذرائق کے مطابق مغوی لڑکی دوست کی سالگرہ کی پارٹی میں آئی تھی لڑکی کی امریکہ میں مظفر سے ملاقات ہوئی تھی جبکہ مظفر خود لاہور کا رہائشی ہے دعا منگی کے اہل خانہ نے مظفر نامی نوجوان پر شک کا اظہار کیا ہے جبکہ دعا کی قزن کینجر کا کہنا ہے کہ دعا کی کال رات نو بجے آئی جس کے بعد اس کا فون بن جا رہا ہے فرین کا بردے تھا ایکچلی تو وہ مہاں پہ گئی ہوئی تھی پارنو بجے کہ انہوں نے اپنے دھر پہ بھی کال کیے کہ میں بس اب فری ہو گئی واپس آ رہی ہوں اس کے بعد تو ان کا نمبر آف مل رہا تو ظاہر فیملی پریشان ہو رہی تھی کہ نمبر آف کیوں کیوں جا رہا ہے پھر گیارہ بجے ہمیں کسی ان کی فرین نے کال کی اور انہوں نے بتایا کہ حارس کو گولی لگی اور دعا مسیں گے تقریب سارے فرین کوئی جانتی ہوں میں اس طرح کا تو کبھی بھی آج تک کچھ بات پتا نہیں چلی تھی جس طرح وہ بتائیں کہ مجھے کوئی انسان کا رائے اس طرح کچھ ڈیفنس کے چائے خانے میں حارس اور دعا کو آرڈر فرام کرنے والے ویٹر کا بیان بھی سامنے آ گیا ویٹر کے مطابق حارس اور دو لڑکیاں روزانہ آتے تھے اور دو ڈھائی گھنٹے ہوتل میں بیٹھتے تھے دو ڈھائی گھنٹے بیٹھتے تھے دو لڑکیاں ہوتی تھی ان کے ساتھ ہارس سمرو خود ساتھ ہوتے تھے کبھی لڑائی چکڑا کسی بری صحبت میں مطلب اچھی فیملی سے ان کا بیک گراؤنڈ نظر آتا تھا مطلب اچھا اخلاق تھا آپ جناب سے بات کرتے تھے کبھی سات بجے آتے تھے نو ساڑھے نو بجے چلے آتے تھے دو لڑکیاں ہوتی تھی اب یہ اگوہ جو ہی ہیں ایک طرف اخواہ کار آزاد ہیں تو دوسری چانب کراچھی میں اسٹریٹ قرائم کا جن بھی بے کابو ہے لٹے دے دن دہارے لوگوں کو لوٹنے لگے زلہ شرکی مسکن چورنگی کی قریب مسلح ڈاکو خاتون سے موبائل اور دیگر قیمتی اشیاء لے کر فرار ہو گئے واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں موٹسائیکل سوار دو مسلح ملزمان خاتون سے لوٹ مار کرتے نظر آ رہے ہیں آوران سے خبر شامل کریں جہاں لیڈی پولیس لیویز اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے مشترکہ کاروائی کرتے ہوئے دہشتگردی میں ملوث چار خواتین کو گرفتار کر لیا ہے ذرائع کے مطابق خواتین کلدم تنظیموں کے لیے سہولتکاری کا کام کرتی ہیں گرفتار خواتین کے کبارود بھی بھرامت کر لیا گیا لاہور سے افسوسنا خبر شامل کریں جہاں موڈل ٹاؤن میں واقع فلیٹ میں سلنڈر دھماکہ ہوا ہے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ مصری شا کے علاقے میں دو گروپس میں فائرنگ سے جربہ بھائی قتل پولیس کا کہنا ہے کہ دونوں گروپس میں منشیات فروشی کے تنازے پر فائرنگ ہوئی زخمی ملزم کو حراست میں لے لیا گیا تفصیلات جانگے غسن پر خان کی اس رپورٹ میں دونوں گروپوں میں فائرنگ کا واقعہ تھانا مصری شا کی حدود سلطانپورا میں پیش آیا دونوں گروپوں میں جھگڑا ہوا جس کے نتیجے میں فائرنگ ہو گئی فائرنگ سے فیضان اور رحمان جانباک ہو گئے جبکہ مخالف گروپ کے دو افراد بھی زخمی ہوئے پولیس کا کہنا ہے کہ دونوں گروپ منشیات فروش تھے جن پر پہلے بھی مقدمات درج ہیں پولیس کو درخواست ملنے پر بقاعدہ کاروائی کی جائے گی ان کی آپس میں پہلے آپس میں ان کی دوستی بھی تھی اور کٹھے ہی کچھ نجائز فروشی کا کام کرتے تھے اس میں اختلافات ہوئے مقتلین کے رشتدار کا کہنا ہے کہ رحمان کی شادی ہونے والی تھی اور وہ بیرون ملک جانا چاہتا تھا پہلی کو مجھے میں نے برات لے کر آنا ہے تو میں نے کہا بیٹا اتنی جلتی نہ کرو ابھی میں تین دن پہلے منگنی ہوئی کوئی انتظام کرنا پڑتا ہی ہے وہ کہتا نہیں مجھے نہیں پتا میں نے نہ شادی کر کے نہ دبائی چلے جانا ہے واقعے میں مرکزی ملزم آصف بھی ٹانگ پر گولی لگنے سے زخمی ہوا جس کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے غزنفر خان آج نیوز لاہور لاہور میں عوامی کالونی سے پچیس سالہ نوجوان کی لاش گاڑی جبکہ جوہر ٹاؤن کے علاقے میں گھر سے تیس سالہ خاتون کی لاشیں برامت ہوئیں